اسلام علیکم سٹوڈنٹس بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کس فیڈیو میں میں آپ کو بتانے جاری ہوں لیٹریری کٹیسزم کا سیلی بس ایمپورٹنٹ کوسٹنز کیس یہ جو سیلی بس ہے یہ پنجاب یونیورسٹی اور جی سی جو ایس سٹوڈنٹس کے لیے ہے اور اس کو آپ نے اچھے سے پریپیر کر لیے ہیں کچھ سیلیکٹیو کوسٹنز ہیں جو اینول میں اگزیم دے رہی ہیں یا جن کے اب کچھ دن تک جو ہے سپلیمنٹری اگزیم ہونے والے ہیں نیکسٹ منت تو ان کے لیے یہ ویڈیو جو ہے بہت بینیفیشل رہے گی ٹیچرز کے لیے بھی سٹوڈنٹس کے لیے بھی تو اس کو اچھے سے واش کریں اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب ہائے چینل ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کومنٹ اور شیئر ضرور کریں دو لیٹریری کٹیسزم کا جو سیلی بس ہوتا ہے یہ اس کا جو پیپر ہوتا ہے نا یہ سٹوڈنٹس کو بہت مشکل لگتا ہے لوگ جو ہیں اور کچھ سٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس اس کو اٹیمپ کرنے کے ٹرک موجود ہوتے ہیں جن کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو کیسے لکھنا ہے تو ان کے بہت اچھے مارکس بھی آ جاتے ہیں اس میں ایٹی پلاس مارکس بھی سٹوڈنٹس لے لیتے ہیں تو اس میں آپ نے ایسے کرنا ہے کہ اس کے جو کوئسٹن آتے ہیں کبھی بھی سیدھے نہیں آتے ہیں جمیشہ گمہ پھر آکے کوئسٹن دیے جاتے ہیں اور اس کوئسٹن کو کبھی بھی آپ نے جو ایک کوئسٹن یاد کیا ہوتا ہے یا پڑھا ہوتا ہے اس کو نہیں لکھنا ہوتا اس کے کوئسٹن میں آپ نے ہر کوئسٹن کا مٹیریل جوز کرنا ہوتا ہے ہر ٹاپک کا مٹیریل جوز کر کے سب کو کمبینیشن کر کے جو سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے اس سٹیٹمنٹ کے ایک آڈنگ اس کو ڈھال کے لکھنا ہوتا ہے آپ نے تو اگر آپ اس طرح سے ان پیپر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے مارکس میں بہت اچھی آ سکتے ہیں میں آپ کو کچھ سیلیکٹیو ٹاپکس بتا دیتی ہوں کہ آپ نے ان ٹاپکس کو اچھے سے پرپیئر کرنا ہے ان ٹاپکس کو پرپیئر کرنے کے بعد پھر جو پاسٹ پیپر کی سٹیٹمنٹس ہوں گی ان پر ون بائی ون کر کے آپ میں سب کی آسائنمنٹس بنانی ہے تاکہ آپ کو انتازہ ہو سکے کہ آپ کو کوئی بھی سٹیٹمنٹ آ جائے تو آپ ان سب کو مکس اپ کر کے کیسے لکھیں گے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں فلیپ سیڈنی اس کی ایک بک ہے ان اپالوجی فور پوائیزی ان اپالوجی فور پوائیٹری بھی اسے کہتے ہیں اس کے آپ نے فائف کوسٹن کو اچھے سے پرپیئر کر لینا ہے اب جب آپ فائف کوسٹن سے پڑھیں گے ہر کوسٹن میں ایک ہی بات کی گئی ہوگی ہر کوسٹن میں بار بار وہی چیز ریپیٹ ہوں گی مطلب آپ کو یہ فسٹن کو اچھے سے یاد کر لیتے ہیں تو آپ کے سارے فسٹن جو ہے وہ پرپیئر ہو جائیں گے تو اس کے جو فسٹن آپ نے کرنے ہیں سب سے پہلے تو آپ کریں گے فانکسن آف پوائیٹری نمبر ٹو پہ فانکسن آف پوائیٹری بھی کہتے ہیں اسے نیچر آف پوائیٹری بھی کہتے ہیں اس کے بعد dealtی پر پارنگ کے اص preparate یا ہے یہ اسو کی vibramat لگائے گے اس نے انہیں نیسل 29 ترویٹ لزاری پویٹری اوور فلسفی اینڈ ہسٹری کہ اس پویٹری جو ہے فلسفی اینڈ ہسٹری سے سپیریور ہے اس پر آپ نے ایک قویسن کرنا ہے اس کے بعد سیڈنیز ویوز آن کنٹیمپریری پویٹری اینڈ ڈراما پھر سیڈنی کے کنسپٹ بتانے ہیں ویوز بتانے ہیں رائے بتانی ہیں پویٹری اینڈ ڈراما کے بارے میں اس کے بعد سیڈنیز کانٹریبیشن ٹو لیٹریری کٹیسیزم یہ پانچ قویسن آپ کی فنگر پرنٹ پر ہونے چاہیے اور اس کے علاوہ باقی جو رمیننگ ٹاپکس رہ جاتے ہیں کرنٹ نوٹ سے ان کو جس ٹیک دفا ریٹ کر لی جئے گا اس کے بعد ہے رائیمنٹ ویلیمز ٹریجیڈی اینڈ ٹرڈیشن اب رائیمنٹ ویلیم کی بک ہے موڈرن ٹریجیڈی اس میں اس نے ٹریجیڈی اینڈ ٹریڈیشن کا کنسپٹ دیا ہے اس کے کچھ ایسے ہیں جو کہ ہم نے کرنے ہیں تو دیکھتے ہیں سب سے پہلا جو ایسے وہ ہم نے کرنا ہے وہ ہے ریجیڈشن آف ٹریجیڈی ریجیڈشن آف ٹریجیڈی سیکنڈ پہ ہم نے کرنا ہے رائیمنٹ ویلیم ایزا کریٹک یہ کوسٹن کریں گے اکثر پیپر میں جو ہے نا آپ کو ایک کوسٹن آ جاتا ہے ایزا کریٹک میں نوٹ لکھیں وہ آپ کو کوئی بھی کریٹک آ دیتے ہیں مطلب آپ سے کہتے ہیں کہ رائیمنٹ ویلیم ایزا کریٹک نوٹ لکھیں اور سم ٹائم اس طرح سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ کسی بھی اپنے سیلیبس میں سے اپنے فیوریٹ کریٹک پہ نوٹ لکھیں پھر تو آپ لوگ فری ہوتے ہیں کہ کسی کے بارے میں بھی لکھ دے لیں لیکن یہ کوسٹن جو ہوتا ہے نا سوڑا مشکل ہوتا ہے اور اس کے مارکس بھی اتنے زیادہ نہیں ملتے دوسرے کوسٹن کے نسبت کیونکہ دوسرے کوسٹن کا جو میٹیریل ہوتا ہے آپ کے پاس واست ہوتا ہے آپ نے سارے کوسٹن کی ہوتا ہے اس لباکی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ انیکسپیکٹیڈ آ جائیں آپ کو سمجھنا آ رہی ہوں تو تب جا کے آپ نے یہ کوسٹن کرنا ہے ادروایز اس کوسٹن کو آپ نے چھوڑ دینا ہے اور ریمنٹ ویلیم ایزا کریٹک تھری پہ آ جاتا ہے تریجیڈی ان کونٹیمپریڈی آئیڈی آئیڈی آز نمبر فور پہ ہے فیچرز آف تریجیڈی نمبر فائی پہ ہے ورائیمنٹ بیوز اون تریجیڈی انٹریڈیشن اس پہ جو ہے میں نے دو لیکچر پر پیٹنی ہے ایک 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 سٹوڈنیلی سٹوڈنٹس کے لیے اور ایک سٹوڈنٹس کے لیے آپ میں سے دونوں میں سے جو ایزی لگیا وہ والا اس پہ کر سکتے ہیں اس کے بعد باقی جو ریمننگ ٹاپٹس رہ جائیں گے وہ ان کو جسٹ ایک دفعہ اپنے ریڈ کر لیں تاکہ آپ کے کونسپٹ مزید کلیر ہو جائیں اس کے بعد ہماری آ جاتی ہے تھاماس ٹینز ایلیٹ اس کو ٹی ایس ایلیٹ بھی کہتے ہیں اس کا ایسے ہی ہے ٹیڈیشن اینڈیویجول ٹیلنٹ اس پہ بھی سب سے پہلے تو آپ کوسٹن کریں گے ٹی ایس ایلیٹ ایز ایک ریٹک پھر اس کے دو کوسٹن ہیں ان کو آپ نے اچھے سے یاد کر لیں دو کے بھی بلکہ ایک ہی کوسٹن ہے ٹیڈیشن اینڈیویجول ٹیلنٹ اس کے جو ہے نا تھری پارٹ ہیں فرسٹ پارٹ جو ہے وہ ٹیڈیشن کے بارے میں ہے سیکنڈ پارٹ ہے ایم پرسنیلیٹی اپوائٹ کے بارے میں وہ جو ہم لیدہ سے کوسٹن بھی کریں گے اور تھرڈ پارٹ کا کنکلیویجن ہے تو ان کو یہ ایم پرسنیلیٹی اپوائٹ ایڈیشن اینڈیویجول ٹیلنٹ آپ کو کوئی بھی کوسٹن آ جاتے ہیں تو آپ نے اسی کو لکھنا ہے جیسا کہ ہم نے وہ پارٹ پر میں ایڈورس ایڈ کا کلچر انٹرپریلیزم کیا اس نے ایک کوسٹن کیا تھا تو سارے کوسٹن ہمارے اسی میں کور ہو جاتے تھے تو اس میں بھی ایسے ہی ہے کہ آپ نے ان کو ان دو کو پرویر کرنا ہے تو کوئی بھی سٹیٹمنٹ آ جائے تو آپ نے اس کو اس کے مول کر کے لکھ لینا ہے اس کے علاوہ پر باقی جو ٹاپکس بچ جائیں گے ان کو ایک دفعیٹ کر لیجیے گا اس کے بعد آ جاتے ہیں اور اس ٹوٹل پوائٹ ٹکس اب اس کے پوائٹ ٹکس کی بات کر لیتے ہیں بک کی اور اس ٹوٹل کی ہے اس کے کچھ اپنے جنرل کوئسٹن کرنے ہیں ٹرائجیڈی کے بارے میں ٹرائجیڈکھیرو کثارسز کونسپٹ آف ہمیٹیشن پلوٹ ہمارشیہ اور باقی ٹاپکس کو جسٹ ایک دفعہ ریٹ کر لینا ہے اس کے بعد کرٹیکل پریکٹس کرٹیکل پریکٹس جو ہے وہ آپ کی اپنی مرضی ہے آپ نے کرنا ہے تو میں اس پہ آپ کو لکھتے کیسے ہیں وہ میں آپ کو طریقہ بتا دوں کرٹیکل پریکٹس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو کلیٹرری کٹیسزمن کا پیپر ہوتا ہے اس میں آپ کو جو ہے پہلے جو سکس کوسٹن لاؤنگ دیے جاتے ہیں اور انڈ پہ جو کوسٹن نمبر سیون ہوتا ہے اس میں آپ کو کرٹیکل پریکٹس دی جاتی ہے آپ نے کرٹیکل انیلائز کرنا ہوتا ہے آپ کو کسی بھی پوئم کی جو ہے وہ لائن دی جا سکتی ہے کسی بھی پوئم کی وہ آپ کی پوئم جو ہے we classical poetry میں سے بھی ہو سکتی ہے modern poetry میں سے بھی ہو سکتی ہے American literature میں سے بھی ہو سکتی ہے ان poems کی line میں سے اور اس کے علاوہ وہ آپ کے B.A.لیول میں سے بھی ہو سکتی ہے interm میں سے میٹرک کے اسے بھی وہ poem اُٹھا کے آپ کو دے سکتے ہیں یا کوئی ایسی poem بھی ہو سکتے ہیں جو آپ نے زندگی میں کبھی دیکھی بھی نہ ہو تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے اس poem کو اپنی مرضی کا کوئی title دینا ہوتا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیئے آپ کو یہ تنا گیس ہونا چاہیے کہ یہ پوئیم جو ہے کس رائٹر نے لکھی تھی کون اس کا پوئیٹ یا پوئیٹس ہے تو وہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے جیسے ہم وہ موڈرن پوئیٹری میں یا امریکن لیٹریچر میں اور کلاسیکل پوئیٹری میں کرتے ہیں ہم ان لائنس کا اپنے کریٹیکل انیلسیز کرنا ہوتا ہے کریٹیکل انیلسیز کیسے کرنا ہے ان لائنس کا وہ میں نے لائدہ سے لیکچر دے دیا ہوئے تو اس کو آپ دیکھ لیجئے گا اس کو سن لیجئے گا تو مزید پر ہو جائ ہے آپ نے اسی صورت میں ٹیچ کرنا ہے اگر آپ جو ہے ان لائنس کو ایڈینٹی فائی کر لیتے ہیں مطلب اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے سیلے بس میں اسے کوئی پوئیم آگیا ہے جان کیٹس کی آگیا ہے ٹیڈ ہیوز کی آگیا ہے یا ایسے کوئی پوئیم آگیا ہے تو پھر آپ اس کو کیجئے گا ادروائز اس کو نہیں کیجئے گا باقی ہی جو میں آپ کو فور رائٹر کرواؤں گی ان میں سے ہی آپ کے پاس فائف کوسٹن جو ہیں وہ آ جائیں گے فائف تو سکس اگر آپ ان میں سے ہی چار فائف کوسٹن اچھے سے پریپیر کر لیتے ہیں اچھے سے ٹیم کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے بہت اچھے مانکس آسکتے ہیں یہ تھا ہمارا لیٹری کیٹسیزم کا سیلے بس آئی ہوپس ہو کہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آگیا ہے کوئی بھی کنفیزن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ